موسیقی اور کون کر رہا ہے ایک تو میں حقائق آپ کے سامنے لگ دوں کہ میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان میں ریجیم چینج آپریشن ہوا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کے اداروں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنا ہمیشہ کی طرح کا رول پلے کیا ہے میں ویسے ہی اس بات کو مانتا ہوں جیسے پی ڈی ایم کی جماعتیں ہمیشہ برملہ کہتی رہی اور اس بات کو تسلیم کرتی رہی اور اس کو وہ مانتی تھی کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ایک ریجیم چینج کر کے لائے گیا ہے اور اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کردار ادا کیا ہے وہ بڑے بھونڈے الزامات بھی لگاتے رہے لیکن وہ وقت گزر گیا اور اب دوبارہ ایک اور ریجیم چینج آپریشن ہوا ہے میرا ماننا ہے اس مرتبہ پھر وہی ہوا ہے جو ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے پچھلا اس کو دیکھتے ہوئے مجھے تو یہی لگتا ہے کیونکہ ایسے ہونے ہی سکتا کہ اتنی ساری پارٹی ہیں اور میں نے شواہد دیکھے میں نے چیزیں دیکھیں میرے سامنے چیزیں ہوتی رہی ایک ایک کر کے چیز آتی رہی میں دیکھتا رہا تو میں قائل ہو گیا اور میں نے اپنا ایک مواقف بنایا بلکل ویسے ہی جیزے کل ایک مواقف مریم نواز کا تھا نواز شریف کا تھا اور درجنوں صاحفیوں کا تھا فضل الرحمان کا تھا آسیبلی زرداری کا تھا بلاول کا تھا اور درجنوں صاحفیوں کا تھا اسی طرح میرا بھی ایک مواقف ہے اور پاکستانی قوم کا بھی ایک موقف ہے تو جس طرح ان لوگوں وہ سب کو اپنے موقف کو بولنے کی اجازت تھی ایسے ہی مجھے بھی میرا موقف بولنے کی اجازت ہونی چاہیے میں بھی اسٹیبلشمنٹ سے وہی شکوا کر رہا ہوں جو وہ کر رہے تھے اور میں نے کوئی لیمٹ کروس نہیں کی فوج کو میں نے کبھی گالی نہیں دی فوج کے خلاف میں نے کبھی بدتمیزی نہیں کی فوج کے کسی آدمی کو میں نے کبھی کوئی چیلنج نہیں کیا اور میں نے برائے راست کسی کے ساتھ بدتمیزی بھی نہیں کی جیسی پہلے ہوتی رہی ہے پاکستان میں بے شمار اب مرسط ہو کیا رہا ہے مجھے بہت سارے لوگ ملے جنرل سب اور آپ کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ملے اور بار بار ملے لاہور میں ملے اسلام آباد میں ملے اور جگہ بھی ملے وہ ملتے رہے اور مرسط بات کرتے رہے اور مجھے کہتے رہے کہ اپنا موقف بدل دیں لیکن میں جب ان کے سامنے سوالات رکھتا تھا تو مجھے میرے سوالوں کے جواب نہیں ملتے تھے اور ساتھی ساتھ سوالات کی تعداد بڑھتی گئی جیسے جیسے عوام کی حالت بد سے بدترین ہوتی چلی گئی پاکستان میں بہنگائی غربت لوگوں کے حالات بیڈ گورننس ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور جن لوگوں کو کل تک چور اور ڈاکو کہا جاتا تھا اور سمجھایا جاتا تھا ان سارے لوگوں کو اقتدار میں آتا ہوا دیکھتے ہوئے میرے سوالات بڑھتے گئے اور میرے سوالات کے جواب جنرل صاحب آپ کے لوگ نہیں دے پائے جب میں ان سے یہ سوال کرتا تھا وہ مجھے قائل کرنے کی کوشش کرتے تھے تو میں ہمیشہ ان سے یہی کہتا تھا کہ میں آپ لوگوں سے نہیں لڑ رہا آپ کو میں کچھ نہیں کہہ رہا میں تو صرف سوال اٹھا رہا ہوں اور میرا ایک محقف ہے اور وہ رکھنا میری مرضی ہے کیا یہ میرا ڈیموکریٹک رائٹ نہیں ہے کہ میں سوال اٹھاؤں یا اختلافے رائے کرسکوں تو میں وہی کر رہا تھا لیکن اس کے بعد میرے ساتھ ہونا کیا شروع ہوا مجھے دھمکایا گیا مجھے تھیٹ کیا گیا سخت دبان کا استعمال کیا گیا سخت الفاظ کا چناؤ کیا گیا مجھے یہ تک بتایا گیا اور بڑے سینئر آفیسر کی طرح سے بتایا گیا کہ دیکھیں وہ بھی تو صحافی ہیں اور ان کو گولیاں لگ گئی تھی وہ بھی صحافی ہے اس کو بھی گولی لگی تھی تو وہ بھی ہم پر ڈال گیا تھا یعنی مجھے بلواسطہ طور پر یہ بتایا گیا کہ یہ تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے میں بچہ نہیں ہوں مجھے پتا چلتا ہے مجھے دھمکا رہے ہیں اس کے باوجود میں نے اپنا موقف جو ہے اس کے بعد میں ڈٹا رہا میں نے کہا جی مجھے یہ ٹھیک لگتا ہے میں اس کو کر رہا ہوں مجھے آپ قائل کر لیں تو میں آپ کی بات مان لوں گا میں نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا مجھے جس نے بلائیا میں گیا چاہے لاہور میں بلائیا ہو چاہے اسلام آباد میں بلائیا ہو چاہے باہر باہر بلائیا ہو میں ہمیشہ گیا اور میں نے جا کے ملاقات کی میرے ہی دارے ہیں میں کیوں بھاگوں میں تو صرف سوال پوچھتا تھا کہ جناب اس کا جواب ہے جب جواب نہیں ہے تو پھر میں کیا کروں اب میں جواب تو بنا کے لارہ نہیں سکتا پھر قوم کی حالت آپ دیکھیں کیا ہوگی ہے پاکستان میں لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے اب ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے دکھ ہوتا ہے اور میں آواز اٹھاتا ہوں یہ میرا حق ہے بلکل ویسے ہی جیزے پہلے بھی صحافی اٹھاتے رہے ہیں پاکستان میں چھے جون دو ہزار بائیس کو پہلا واقعہ ہوتا ہے میرے ساتھ اس سے پہلے ہمارے خلاف کاروائیاں کی گئیں مقت میں بھی درج کیے گئے لیکن نارمل چیز ہے چھے جون دو ہزار بائیس کو ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جو مجھے بہت تلخ کر دیتا اور بڑی تکلیف دیتا ہے میں رات گئے اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہا تھا اور گولیاں چلنے کی آواز آتی ہے ایک گولی چلتی ہے اور پھر ایک آدمی چیختا ہے پھر گولی چلتی ہے پھر آدمی چیختا ہے پولیس والے ایک آدمی کو اٹھا کر لائے اور اس کو لاکر میرے گھر کی دیوار کی بیک سائیڈ پر انہوں نے پھینکا اور پھر اس کو گولیاں مارنا شروع کی ایک ایک کر کے وہ آدمی چلاتا رہا اس کی چیخوں کی آوازیں میرے گھر کے اندر آتی رہی اور وہ آدمی انہوں نے مار دیا اب وہ کوئی ٹکیت ہوگا مجھنم ہوگا اس کو انہوں نے مقابلے میں اڑانا ہوگا لیکن میرے گھر کی دیوار کے پچھلی والی سائیڈ کے اوپر لاکر کھیت میں انہوں نے وہاں ایک پلوٹ سا بنا ہوا اس کے اندر لاکر انہوں نے اس بندے کو مارا وہاں جا کر دیا میرے گھر کے اوپر وہاں جا کر دیکھا پولیس کی گاڑی ہیں جا کر جب پولیس والوں سے بات کی تو ان کے بعد جوابی کوئی نہیں تھا انہوں نے کہا جی موٹرسیکل پر ڈاکو آئے تھے فائرنگ ہوئی ہے بندہ مر گیا ہم اٹھا کے لے گئے ہیں وہ خون وہاں پر بندے کا بہ رہا تھا گرم گرم خون اس کا بہ رہا تھا لاش اٹھا گئے لے گئے تھے پہنے دو منٹوں میں ہی دو تین منٹوں میں لاش اٹھا کے لے گئے تھے خون بندے کا بہ رہا تھا اور موٹرسیکل جو وہاں کھڑی تھی جس کے اوپر مبینہ طور پر ڈاکو آئے تھے جب میں نے سیلینسر کو آتھ لگایا تو وہ یک تھنڈا تھا یعنی ایک جھوٹا پولیس مقابلہ میرے گھر کی بیک سائیڈ پہ انہوں نے بنایا صرف مجھے میرے بچوں کو میرے والدین کو جو آخری کمرہ میرے والدین کا یا میرے بچوں کا ہے ہم سب کو حراسہ کرنے کے لیے یہ کاروائی کی گئی لاہور میں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے مزید مقدمات درج ہوتے ہیں ہم اپنی زمانتے کرواتے ہیں ہمارے اوپر پھر دباؤ ڈالا جاتا ہے بار بار لوگ ملاقاتے کرتے ہیں دباؤ ڈالتے ہیں لیکن ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دیا جاتا کوئی ہمارے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور پھر ایک دن مجھے پتا چلتا ہے مجھے پھینٹی لگانی ہے کچھ لوگوں نے سادہ کپڑوں میں جیسے لگائی ہے ایاز امیر کو اسی طرح مجھے کچھ لوگ مارنا چاہتے ہیں میری گاڑی کو روک کے مجھے اتار کے مجھے مارنا چاہتے ہیں کبازو یا ٹانگ توڑ دیں گے یا دانت توڑ دیں گے اس طرح کا ان کا ارادہ ہے تو میں کیونکہ اپنے ساتھ سیکیورٹی رکھتا ہوں اور سیکیورٹی اس لیے نہیں رکھتا کہ مجھے کوئی شاک ہے یا کوئی مجھے دکھاوے کا شاک ہے مجھے آئی ایس آئی نے آپ کے آفیسرز نے وہ ابھی بھی آپ کے انڈر کام کرتے ہیں جنرل صاحب آپ ان سے پوچھ لیں کیا انہوں نے مجھے کئی مرتبہ نہیں کہا کیا انہوں نے تھرٹ لیٹر جاری نہیں کیا کیا انہوں نے بار بار نہیں کہا کہ آپ کوئی سیکیورٹی کی ضرورت ہے آپ رستے بدل بدل کے جائیں کیا انہوں نے نہیں کہا کہ آپ اپنے اسلاح لائسنس لیں اور اپنے اسلاح سیکیورٹی کے گارڈز بھی آپ رکھیں کیا وہ مجھے اس میں فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے رہے آپ کے اداروں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ فلا فلا تنظیم سے تمہیں خطرہ آئے اور وہ تقریباً پندرہ بیس پروگرام ہے وہ میں نے اب عدالت کیلئے بھی نکال کر رکھیں تاکہ عدالت کو ہم بتائیں کہ وہ کس طرح کے پروگرام ہے جو ہم کر رہے تھے کن حالات میں جن کی وجہ سے یہ خطرات موجود تھے اور بقاعدہ ایجنسیز کی ریپورٹے تھی اور انہوں نے مجھے وربلی بھی کہا تھا کہ آپ سیکیورٹی کا بندوبست کریں تب میں نے یہ سیکیورٹی کے لیے کچھ ہتھیار لیے کچھ سیکیورٹی گارڈ رینج کیے کبھی زندگی میں ہم نے اپنے ویپن کو ڈسپلی نہیں کیا خطرہ ہونے کے باوجود ہر ہتھیار کو ہمیشہ گاڑی کے اندر چھپا کر رکھتے تھے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم دکھاوا کر رہے ہیں اور اس کے باوجود مجھے پتا چلتا ہے جی کہ میرے ہتھیار واپس لیے جا رہے ہیں اور مجھے پتا کیسے چلتا ہے وہ جو لوگ جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے ہتھیار واپس لینے اور اس کے خلاب یہ کاروائی کرنی ہے وہ لوگ مجھے خود راپتہ کر کے بتاتے ہیں کہ جناب ہم آپ کے ساتھ یہ کرنے والے ہیں تو جنرل صاحب جب میں انہیں پوچھتا ہوں کہ جناب ہم انہیں یہ کیوں کرنے والے ہیں تو وہ کہتا ہے ہمیں بہت دباؤ ہے اور دباؤ ہے کہاں سے سیکٹر کمانڈر لاہور جو ہمارے برگیڈی راشت صاحب ہے میں ان سے ملاؤں بڑے اچھے طریقے سے ملے تھے مجھے وہ لیکن مجھے پتا چل جاتا ہے کہ دباؤ کہاں سے آ رہا ہے لاہور کے آفسس سے دباؤ آ رہا ہے آئی ایس آئی کے اور کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کے اتھیار واپس لے لو اور اس کے بعد بغیر کسی جواز کے بغیر کسی لیگل جسٹیفیکیشن کے میرے سارے اتھیار واپس لے لیے جاتے ہیں مجھے نہتا کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کو پھینٹی لگائی جا سکے پولیس آتی ہے مجھے لیٹر دکھاتی ہے میرے اتھیار دیتی ہے چلی جاتی ہے اب میرے سیکیورٹی والوں کے پاس اتھیار موجود نہیں ہے میرے پاس ایک گاڑی ہے جو میں نے تقریباً چھے مہینے کی انکواری بگتنے کے بعد وہ لائسنس لیا تھا اور میرے پاس نہیں ہے جنرل صاحب بہت سارے لوگوں کے پاس ہے آپ کے بے شمار آفیسرز کے پاس بھی ہیں بلٹ پروف گاڑیاں بہت سارے صحافیوں کے پاس بھی ہیں بلٹ پروف گاڑیاں اور بہت سارے بے شمار پولیٹیشن کے پاس بھی ہیں بلٹ پروف گاڑیاں اور ایون آپ نے بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی دی ہوئے ہیں جن کو غیر ضروری ہے تو مجھے بقاعدہ کہا گیا تھا کہ آپ کی سیکیورٹی آپ کی جان کو خطرہ ہے تو ہم نے ایک پس ہسنی گاڑی رونڈی ہوئی تھی میں نے اپلائی کر دیا اس کے لیے پرمٹ کے لیے لائسنس کے لیے کہ مجھے لائسنس ملے گا تو پھر میں گاڑی لے لوں گا اور تقریباً پانچ چھے مہینے ہر طرح کی ایجنسی کی انکواریاں بگتنے کے بعد بلاخر مجھے یہ لائسنس مل گیا کیونکہ بہت سارے اور صافیوں کو بھی ملا ہوا تھا وہ لائسنس بھی میرا اچانک مجھے لیٹ رہا تھا کہ وہ بھی کینسل ہو گیا اب آپ یہ گاڑی بھی نہیں چلا سکتے میں اس وقت ٹریول کر رہا تھا لاہور سے اسلام آباد کی جانے اور پھر لگاتار میرے اوپر F.I.R کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ سترہ F.I.R جو ہیں وہ چاپیس گھنٹے کے اندر اندر جنرل صاحب میرے خلاف کٹوا دی گئی پورے کے پورے پنجاب کے اندر اور یہ زیادہ تر F.I.R کا کانٹنٹ ایک ہی ہے ایک ہی طرح کے لفظ دکھے ہوئے سپریم کورٹ کا یہ آرڈر ہے کہ ایک بکوے کی زیادہ F.I.R نہیں ہو سکتی ایک ہی طرح کا کانٹنٹ ہے ہر شہر کے اندر میں اوپر F.I.R ایک اٹھوائی جا رہی ہے اور مجھے یہ پتا چلتا ہے پولیس سے کہ ہمارے پورے بہت دباؤ ہے ہمیں یہ F.I.R دینا پڑے گی اور اگین وہی آفیس تو جنرل صاحب میں تو آپ کو ملا بھی ہوں اٹھا رہے تھے وہ ان کا حق تھا ہم اٹھا رہے ہیں ہمارا حق ہے لیکن ستنہ F.I.R میرے اوپر یہ دے دی تین پہلے ہیں بیس F.I.R میرے اوپر ہو گئی چلیں یہ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد مجھے F.I.R کے نوٹسز آتے ہیں میں ان کے دفتر میں جاتا ہوں جا کر ان کے سامنے بیٹھتا ہوں بیٹھ گئے کہ جناب بتائیں کیوں نوٹس آئیں وہ مجھے کہتے ہیں جناب آپ کو بھی بتائیں کہ آپ کو نوٹسز کیوں آئیں تو آپ جائیں جا کے وہاں پہ جو دفتر جہاں پہ آپ کا معاملہ ہے وہاں پہ اپنا معاملہ حل کریں اپنا مواقف آپ ٹھیک کریں عدروید پھر آپ کو یہ بھگتنے پڑیں گے وہ میرے ساتھ سیلفیاں بناتے ہیں تصویریں بناتے ہیں کہ آپ کا مواقف ٹھیک ہے لیکن آپ یہ جانتے ہیں نا خان صاحب آپ کو یہ کیوں آئے ہیں یہ نوٹسز F.I.R کے حالانکہ میں جو پیسہ میرے پاس آتا ہے جو پاکستان میں مجھے تنخواہ ملتی ہے کسی بھی چینل سے وہ ساری کے ساری ٹیکس کٹ کے ملتی ہے اگر پندرہ لاکھ ٹیکس کٹنا ہے تو وہ کٹ جائے گا دس لاکھ کٹنا ہے تو وہ کٹ جائے گا جتنا کٹنا ہے وہ چینل سے کٹ کے مجھے تنخواہ ملتی ہے جو باہر سے یوٹیوب کے پیسے آتے ہیں وہ تو ساری بیرونی انکم ہے اور اس کے اوپر جو ٹیکس کٹتا ہے وہ بینک کے اندر میں کٹوا دیتا ہوں اڈوانس ٹیکس کٹوا دیتا ہوں اب وہاں پہ مجھے کہا گیا یہ سارے پیسے ہم نے بند کر دینا آپ کے لئے لینے اور مجھے نوٹیسز بھیجنا شروع کر دیا میرے ساتھ بات کرتے ہیں تو شرمندہ ہوتے ہیں مجھے کہتے ہیں یہ ہمارا قصور نہیں ہے آپ بھی جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے اور نوٹیسز بھی مجھے بھیجتے ہیں تاکہ میں بار بار ان کے دفتروں کے چکر لگاؤں وہاں میں اعداد چکر لگا رہا ہوں عدالتوں میں میں اعداد چکر لگا رہا ہوں اپنا کام میں اعداد کر رہا ہوں اور اس کے بعد میرے اتھیار لے لیے میری گاڑی کا لائسنس بھی کینسل کر دیا اور مجھے اس کے بعد عیاض امیر صاحب کو مارا بھی یعنی یہ تو بڑا اوپیس ہے کلیر ہے کہ یہ اکیلہ پھڑے خالیات پھڑے اس کو جامردی پکڑ کے پھینٹا لگائیں تو ٹھیک ہے نوٹیسز بھی میں اس کے لئے بھی تیار تھا لیکن اب جو ہوا ہے نا یہ ریڈ لائن کروس ہو رہی ہے جنرل صاحب یہ زیادتی ہو رہی ہے کیونکہ دیکھیں ہمارا اختلاف رائے ہو سکتا ہے ہم میڈیا ہیں آپ اس پاکستان کی آرمی ہیں ہمارا اختلاف رائے ہو سکتا ہے کسی معاملے کے اوپر ہم کبھی خبر آپ کے حق میں دے سکتے ہیں کبھی آپ کے خلاف بھی دے سکتے ہیں یہ تو چلتا رہے گا لیکن فیملیز کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے بچوں کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے خواتین کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے جنرل صاحب میں پھر آپ کو ارز کر رہا ہوں جنرل صاحب انتہائی احترام کے ساتھ کہ ہمارا اختلاف رائے ہو سکتا ہے آپ مجھے قائل کر سکتے ہیں میں آپ کو قائل کر سکتا ہوں لیکن بچوں کو اور خواتین کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے انہیں حراسہ نہیں کرنا چاہیے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے دوسری بات جو میرے والد صاحب ہیں وہ سن 2020 میں ریٹائر ہوئے تھے ساٹھ سال کے ہو کے ریٹائرمنٹ کے بعد اور میں آپ کو اپنی انکم کا بھی بتا دیتنا ہوں آج مجبور ہو کر بتا رہا ہوں مرنہ کبھی نہیں بتانا چاہتا تھا میں نے صرف اس سال کے اندر ابھی تک جب میں آپ کے سابنے بیٹھا ہوں چھے مہینے میں میں نے کم دس بارہ کروڑ پر میں نے ابھی کمایا ہے حالانکہ میرے چینل میں مجھے نوکری بھی نہیں ہے لگ بک بارہ کروڑ کے گریب میں نے ابھی کمایا ہے اور یہ سوشل میڈیا سے انکم آ رہی ہے مجھے تو پتا بھی نہیں تھا یہ کیا چیز ہوتی ہے یہاں سے اللہ تعالیٰ نے میرا رزق کا دروازہ کھول دیا ہم نے اس کا ایک حصہ رکھ دیا کہ یہ ہم لوگوں کو دے دیں گے وہ ہم دے دیتے ہیں دوسرا ہم نے رکھ دیا کہ ہم اس سے کچھ کاروبار کر دیں گے کچھ کام کر دیں گے پاکستان میں ہم تو یہ سوچ رہے تھے اور یہ پیسہ پاکستان باہر سے آ رہا ہے اور یہی بھی اس ملک کے اندر خرچ ہو رہا ہے میرے والد صاحب ریٹائر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں ایک دو چیزیں انہوں نے دیکھی وہ نہیں کر پائے لیکن پھر میں نے ان کو ایک آئیڈیا دیا کہ وہ جو جھیل ہے بہت بڑا ایک ڈیم ہے پنجاب میں اس کا کانٹریکٹ ملتا ہے آپ وہ لے لیں اس کا آپ کانٹریکٹ لے لیں اور اس کے اندر مچھلی ڈال دیا کہ رہے ہیں بچہ جب وہ سال بعد بڑی ہو تو وہ نکال کے بیچ دیا کہ رہے ہیں مارکیٹ میں تو ایک اچھا بزنس ہو جائے گا زیادہ آپ کو کام بھی نہیں کرنا پڑے گا کچھ ملازم وہاں پہ رکھ لیں ان کو آئیڈیا پسند آیا اور انہوں نے جا کے وہاں پہ بولی کے اندر حصہ لیا جتنے وہاں پہ لوگ موجود تھے سینکڑوں کے دادات میں سارے گوان ہیں ڈیڑھ کروڑ سے بولی شروع ہوئی اور ساڑھے چار کروڑ تک گئی ڈیڑھ کروڑ سے ساڑھے چار کروڑ تک بولی گئی اور دو پارٹیاں بچ گئیں باقی تو میرے والد صاحب نے اس پارٹی کے ساتھ مل کر آدھے آدھے پیسے ڈال کر 50-50% پہ یہ ڈیم لے لیا یعنی سوا دو کروڑ پہ میرے والد صاحب نے دیا سوا دو کروڑ پہ میاں والی کی جو پارٹیاں انہوں نے دیا اور دونوں نے مل کر اس ڈیم کو لے لیا کیونکہ اس سے اوپر اگر جاتے 5-6 کروڑ پہ جاتے تو منافع ہی ختم ہو جاتا زیادہ زیادہ 5-6 کروڑ کی مشلی اس میں سے 3 سال میں نکل سکتی ہے اس سے زیادہ نکل ہی نہیں سکتی تو وہ وہاں پہ ساڑھے چار کروڑ میں ان دونوں نے مل کر وہ ٹھیکا لیا آج میرے گھر کے اندر ایک ٹی سی ایس آتا ہے انٹی کرپشن کے دفتر سے اور انٹی کرپشن میں میرے بہت سارے دوست ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ خان صاحب یہ کیس بنتے نہیں یہ کیا ہے کہ کیوں بلایا بجہ کیا ہے یہ لیٹر آپ دیکھیں اب حیران ہو جائیں گے دیکھیں مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں اپنے والد کو پیش کروں انٹی کرپشن کے دفتر میں اس عمر میں جنرل صاحب ان چیزوں کو رکوائیے سب مجھے بتاتے ہیں کہ کون کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے سب مجھے بتاتے ہیں کہ اس کیلئے کون ذمہ دار ہے کیا مجھے ایک تلافے رائے رکھنے کا حق نہیں ہے اس پاکستان میں میرے ساتھ آپ جو مرضی کریں مجھے را چلتے آپ گولی مار دیں مجھے را چلتے وہ اٹھا کے لے جائیں مجھے تھریٹ کریں میرے پر ٹورچر کریں میرے اوپر ایف آئی آرز دیں لیکن میری فیملی کو تو سپیر کریں دیکھیں ہم فیملیز تک نہیں جانا چاہیے یہ ریڈ لائن ہے جب حامد میر نے غلط بات کی تھی تب بھی میں نے یہی کہا تھا کہ فیملیز تک نہیں جانا چاہیے یہ ریڈ لائن ہے اس کو کوئی کروس نہ کریں تو میری یہ گزارش ہے کہ ریڈ لائن پلیز کروس نہ کریں یہ میرے لئے بھی ریڈ لائن ہے آپ میری فیملی تک نہ جائیں میرے بچوں کو میرے گھر کی خواتین کو حراسان مت کریں اور میرے والد صاحب کو ایک ایسی چیز کے دردہ گھسیٹیں جس کا کوئی قانون سے ہی تعلق نہیں ہے بھئی پیسہ کیش دے دیا اسی وقت انہوں نے بھی دے دیا میرے والد صاحب نے بھی دے دیا پیسے دے دیے ٹھیکہ لے لیا ابھی مچھلی بھی نہیں نکالی ابھی اس سال نکالیں گے ہو تو اس کے اوپر کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں ہم سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہیں یہ ڈپارٹمنٹ سارے کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں وائل لائف والے مجھے کال کرتے ہیں وہ جی پوچھ رہے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ کے خلاف کیا کیا جا سکتا ہے چیزیں نکالیں وہ شرافت بچھا رہا وہ میرے بھائی کی وجہ سے مجھے ملنے آتا تھا پی پی بان سکسٹی ایٹ کے اندر ملک اسد کھوکر کو اس سے بہت پرابلم ہے وہ وہاں پہ بہت سارے ووٹ نکال سکتا ہے اس کو گرفتار کر لیا ڈکیتی کے وہ قدمے میں وہ کروڑوں پتی ہیں وہ لوگ پنتالیز آر کے ڈکیتی میں اس کو گرفتار کر لیا آج جج صاحب نے اس کو زمانت دی پھر پکڑا پھر پکڑ گا اس کو جا کے پھر بند کر دی یہ تو انصاف چل رہا ہے اس ملک میں یعنی کیا کریں گے آپ زمان بند کرنے کے لیے میں پھر سارا کچھ بند کر کے چھپ کر کے بیٹھ جاؤں صحافت بھی ہے وہ کسی سے آپ کروالے اپنی مرضی کی اختلاف رائے کو برداشت کیجئے اختلاف رائے کو برداشت کیجئے میرے سوالوں کا جواب ہے تو کسی کو بھیجیے وہ میرے سوالوں کا جواب دے کے مجھے قائل کر لے مجھے بالکل امید نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کو سپیر کریں گے مجھے پتہ ہے کہ آپ منع کریں گے مجھے پتہ ہے کہ آپ کو ان کو کہنا چاہیے کہ یہ زیادتی مت کرو فیملی تک نہ جاؤ اور یہ جھوٹے مقدمے مت کراؤ لیکن پھر بھی اگر یہ کریں گے تو میں تو چھپ نہیں کروں گا میں اپنی بات کرتا رہوں گا کیونکہ آپ لوگوں کے لوگوں نے قائل کیا تھا کہ یہ سارے بیمان چورن ڈاکو ہیں میں ان کو ملک میں مسلط نہیں ہونے دوں گا اب تک کہ لیت نے اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ